اور اسے اتوار بازار کہا جاتے کیونکہ یہ اتوار کی دن لگتی ہے مارکیٹ کے نظبت یہاں پہ چیزیں سستی مہیا کی جاتی ہے جس وجہ سے اتوار بازار کی دن ہم آتے باقی دن کیا پہ غالباً سو ڈیٹھ سو روپے ہم سستہ دیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ناظرین آپ نے جمعہ بازار کا تو سن رکھا ہوگا جمعہ بازار میں گئے بھی ہوں گے اور آپ نے جمعہ بازار سے کچھ خریدی بھی ہوگی تو آج میں بھی ایک اسی طرح کی اسی نویت کا اسی ٹائپ کا ایک بازار میں موجود ہوں جو کہ آپ کے شیئر سکردو میں واقعی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز ایش ٹی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ کے شیئر سکردو میں ہی ہے اور اسے اتوار بازار کہا جاتے کیونکہ یہ اتوار کے دن لگتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کتنی گہما گہمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگ آ رہے اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ چیز سکردو میں پہلی بار آئی ہے جمعہ بازار پہلے کبھی قبال لگا کرتی تھی لیکن اتوار بازار ہمارے شیئر میں پہلی بار لگنے لگی ہے اور یہ یہاں استنہ کے انتظامیہ کی مہروانی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لئے اس طرح کی چیزیں مہیا کی اور آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر باقی مارکیٹ کے نظبت یہاں پہ چیزیں سستی مہیا کی جاتی ہے جس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ کون کون سے چیزیں فراہم کی جاتی ہے اور کس ریٹ پر ہے کتنی ریایت دی جاتی ہے اور یہاں یہ ساری چیزیں کون منیج کرتی ہے کون ہے ان سارے چیزوں کے پیچھے تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے چیزیں مہیا کی جا رہی ہے کس ریٹ پر اور کتنے ریٹ پر اور کتنا ریایت پر مل رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بائی موجود ہے جو کی آپ نے اسٹال کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کون کون سی چیزیں وہ عوام کو مہیا کر رہے ہیں کس ریٹ پر دے رہے ہیں اور یہاں انتظامیاں ان سے کتنی چارچ لے رہے ہیں تو آئیں بائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائیہ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ یہاں پہ پہلی باہر آ چکے ہیں یا اسے پہلے بھی آ رہے تھے یا آپ کی دکان کہاں پہ جی سر ہم یادگار پہ ہوتے ہیں پہلے ریڈی یادگار پہ لگا تھا پھر جب سیدھر ہی توار بازار پہ لگا ہے تو اقربان یہ دوسرا عفتہ ہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں اچھا زبردست بھائی کی دکان یادگار پہ ہے لیکن وہاں سے اتنے دور یہاں پہ آئے ہیں تو اس سے آپ کو اتنا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی فائدہ ہوتا ہوگا ورنہ وہاں سے یہاں اتنے دور چلے نہیں آتے تو بھئی آپ پہلے یہ بتائے کہ یہاں کی انتظامیہ آپ سے کتنی چارش لیتی ہے اور دن کا لیتی ہے دن کے اسام سے لیتی ہے مہینے کے اسام سے لیتی ہے یا ہفتے کے اسام سے لیتی یہ دن کا حساب سے لیتے ہیں اتوار بازار کی دن ہم آتے باقی دن تو نہیں لگتے لیکن اتوار بازار جب اتوار کی دن یہاں ہم یہاں آتے تو سو روپے ان کو دیتے ہیں ریڑی کا اچھا زبردست بھائی جان تو یہ بتائیں کہ آپ ایسے ہی یوشوالی جو آپ پہلے سے دیتے تھے اسی ریٹ پر چیزیں مہیا کرتی ہیں یا اس سے کم ریٹ پر یا اس میں کیوں کمی پیشی کرتے ہیں یا کس حساب سے دیتے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ عالی بن سو ڈیٹھ سو روپے ہم سستہ دے رہے کیونکہ اتوار بازار لوکے تھے اور ادھر سستہ ملتے تو سو ڈیٹھ سو روپے یہاں سے سستہ دے رہے ہم یہاں پہ اچھا زبردست دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھائیہ نے یہ شوس وغیرے کے اسٹال وغیرے لگائے ہوئے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے کون کون سے چیزیں ہیں اور لوگوں کو اس چیز سے کیا کتنا فائدہ اور عوام اس چیز سے کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم یہاں پہ ایک بزرگ شخص موجود ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لیا ہے کی نہیں اور کوئی چیز لینا چاہتے گی نہیں نو 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 ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بزرگ شخص سامان لے رہے تھے چیزیں لے رہے تھے تو میں نے سوچا ان سے پوچھتے ہیں کی کیا ریلیف مل رہے سستہ ریٹ پر ریایت ریٹ پر چیزیں مل رہی ہے کی نہیں اس سے کوئی سہولت مہیا ہوتی ہے کی نہیں ہم اس بزرگ شخص سے پوچھتے ہیں تو اسلام علیکم تو بیجان آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ چیزیں سستی مل رہی ہے یا آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ چیزیں ریایت ریٹ پر مل رہے ہیں کی نہیں بلکل بزار کی نسبت دس بیس روپے ریایت مل رہے ہیں اچھا دس بیس صرف دس بیس روپے کا مل رہے ہیں دس بیس روپے کا فرق پڑتا ہے اچھا لیکن خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں دس بیس روپے بھی بہت اہمیت رکھتی اس مہنگائی کے دور میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبزی وغیرہ بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں کیا یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں پہ ریایت کی جاتی ہے یا یہاں پہ کچھ ہی چیزوں سے کمی کچھ ہی چیزوں کی ریٹ کم ہے یہاں پہ ہم ہر چیز کا معلومات تو نہیں کرتے ہیں جو چیز ضرورت ہے کہ اسی کی معلومات کرتے ہیں لگتا ہے یہ شخص پہلی بار لگتا ہے آپ پہلی بار یہاں سے کوئی سامان لیں پہلی بار سامان لیں ماشاء اللہ زبردست تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عوام کو بہت ساری ریلیف مہیا کی جاری ہے دس بیس روپے پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس مہنگائی کے دور میں دس بیس روپے کیوں نہ ہو کم ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی دس بیس روپے کے پیچھے کتنے سارے لوگ آئے ہوئے ورنہ اتنے بازار پورا بازار لگاو ہے اور بھی سارے بازار ہیں اور بھی سارے دکان ہیں سبزی شاپ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ دس بیس روپے کی کمی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اتنے سارے لوگ سبزی لینے آئے ہوئے اس کے علاوہ کپڑے بھی مہیا کی جاری ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں سے لوگ خرید رہے ہیں بہت ہی کم ریٹ پر مہیا کیے جارے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ سو ڈیٹھ سو روپے کم کر کے دیے جاتے ہیں لیکن ابھی اس شخص نے بتایا کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ریایت نہیں ہوتی صرف دس بیس روپے بازار کے نزبت کم کر کے مہیا کی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے ساری چیزیں یہاں پہ مہیا کی جاری ہیں بہت کچھ زیادہ ہی کی اہمہ کی اہمی ہے یہاں پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک چیز یہاں پہ غلط کی جاری ہے جو کی لڑکے لڑکیاں سارے مکس ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لحاظ نہیں کوئی سسٹم نہیں سارا مکس ہو کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو دکھا دیتے ہوئے ایک دوسرے کو دکھم دکھل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے ایسے کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑا کم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا سکتے ہیں بھائی جان آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے بینے کی چیزیں بھی مہیا کی جا رہی ہیں یہاں پہ سموسے چائے وغیرہ اس کے علاوہ ہوتیلز لگے ہوئے چکن وغیرہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ سستے ریٹ میں دیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شوس وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ ایک چیز کا یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں لڑکے سارے مکس ہو کے سارے ایک گہمہ گہمی میں لگے ہوئے تو یہ چیز میں انتظامیہ سے التجا کروں گا کہ اس چیز کو تھوڑا کم کرے تاکہ لڑکی لڑکیوں کا مکس اپ نہ ہو یہاں ماحول خوشگوار رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس چیز کا دیکھا ہی نہیں جا رہا کوئی لڑکا ہے لڑکی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کراؤٹ مکس اپ ہو کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ مارکٹ بہت آگے جائے گی یہاں پہ کپڑے وغیرہ بھی مہیا کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑے بھی مل رہے ہیں مردانہ اور زنانہ دونوں تو بڑی گہما گہمی ہے آپ کو یہ سن کر بہت what I say what should I say آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ صبح سے چلتا آ رہا ہے اسی سلسلہ اور ابھی شام ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگوں کو چیزیں مہیا کرتی رہے گی سستے دھام میں تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن یہاں پہ ایک انتظامیہ کی طرف سے بائی جان موجود ہے تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پہ کس حساب سے لوگوں کو یہاں چیزیں سیل کرنے دیے جاتے کہ کوئی ان کا چارچ ہوتا ہے یا کوئی کس طرح کا نظام یہاں پہ آئیے پوچھتے ہیں بائی جان سے اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوار بازار کا مقصد ہے غریب عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے نکالنا ہے یہاں پر جو جو سٹال لگائے ہوئے وہ بازار سے بازار سے سستہ اور بلکل مناسب رہے میں دستیاب ہیں تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے گھر سے دور گھر جیسا ماحول ہے یہاں پر چیزیں بلکل سستی ہیں لیڈیز بھی اور مرد حضرات بھی یہاں پر آئے ہوئے کافی لطف اندوس ہو رہے ہیں اور انجائی بھی کر رہے ہیں اچھا زبردست یہ بتائیں بائی جان کہ آپ یہ جو لوگ یہاں پہ چیزیں بیچنے آئے ہوئے ان پہ کس طرح سے کوئی چارش لیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی نظام ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پر جتنے بھی سٹال لگائے ہوئے ریڈی وغیرہ ان سے ہم چارش لیتے ہیں پر ریڈی کے ہم نے مناسب ریڈ میں رکھا ہوئے سو سو روپے تاکہ عوام بھی جو یہاں پر سٹال لگانے آنے والے جو اشخاص ہیں وہ کسی بھی مشکلات سے محرون نہ ہو جائے اچھا بلکل زبردست تو آپ لوگوں سے یہ تھوڑا نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا مکس اپ ہو رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کوئی آپ رائے دینا چاہے تو انتظامیہ بلکل نظر رکھے ہوئے تاریون ہمارے چودان سے پندرہ انتظامیہ یہ اندر گسے ہوئے زبردست لڑکوں پر بھی اور جو چھوڑے آوارے جو یہاں پر فیرنے کے لئے آتے ہیں ان کو بھی ہم نے کسٹڈی میں لینے کے لئے ہم نے ٹائگر فورس تیار کر رکھا ہوا ہے اچھا ماشاءاللہ زبردست دیکھیں مجھے اسی چیز کا میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا تو اس چیز کی کنفرمیشن ہو گئی کہ یہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ماشاءاللہ سے زبردست سو اتنا ہی جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ جی بی ٹرو نیوز کے ساتھ انسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیش کو فالو کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ